پاکستان کی کنگالی کا ایک اور ثبوت ملا ہے پاکستان کے پردان منطری نے کرز کے لیے یو اے ای کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں شعباز شریف نے خود مانا ہے کہ یو اے ای سے کرز مانگتے ہوئے وہ شرمندہ تھے شعباز کے وائرل ویڈیو میں انہوں نے پاکستان کی بدحالی کا ذکر کیا ہے شعباز شریف نے یو اے ای سے ایک عرب ڈالر کا کرزہ مانگا تھا اور کرزہ مانگتے وقت انہیں شرم آ رہی تھی وہ شرمندہ تھے سعودی عرب نے اور یو اے ای نے کرز کی گارنٹی دینے کا بھروسہ دیا ہے انہیں گارنٹی دی ہے اور اسے لے کر شعباز کا جو ویڈیو ہے وہ ان دنوں وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ یہ مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کرزہ مانگتے وقت وہ شرمندہ تھے اور پاکستان کو اگر ویدیشوں سے پیسہ نہ ملے تو وہ ایک دن بھی آگے نہیں بڑھ سکتا پاکستان کو کہاں کہاں سے ویدیشی کرز ملا ہے وہ پوری لسٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھائی اپنا خود کا سوپر مارکٹ بنا کے مہینے کا دس لاکھ کمارے ہیں ہاں صرف پیسے والے نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور شرمندگی کی وجہ شعباز شریف کی شرمندگی کی وجہ آپ کو سمجھ میں آئے گی سعودی عرب سے دو عرب ڈالر UAE جس کا ذکر کر رہے تھے شعباز شریف اس ویڈیو میں وہاں سے ایک عرب ڈالر ایشیان انفرسٹرکچر بینک سے ایک عرب ڈالر کا کرزہ ایشیائی ڈیولپمنٹ بینک سے بھی ایک عرب ڈالر کا کرزہ یہ لمبی فیرست ہے کرزے کی اور اسی وجہ سے پاکستان کے موجودہ پردھان منتری وہاں کے حکمران شرمندہ ہیں یوروپیہ سنگ سے پچاس کروڑ یورو امریکہ سے دس کروڑ ڈالر چین سے دس کروڑ ڈالر جرمنی سے آٹھ کروڑ چالیس لاکھ یورو تو تمام ملکوں سے کتنا کرزہ لیا ہے پاکستان نے یہ آپ دیکھئے جوپین سے سات کروڑ ستر لاکھ ڈالر فرانس سے ایک کروڑ ڈالر اور یوکے سے نبی لاکھ یورو کونسا ملک بچا ہے جس کے آگے پاکستان نے ہاتھ نہیں پھیلائے بھیک نہیں مانگی اب آپ کو خستہ حال پاکستان کا ایک ضروری ڈیٹا دکھاتے ہیں جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ پاکستان کی حالت آج کی تاریخ میں کتنی بری ہے پاکستان کتنا خستہ حال ہے اور جلد ہی کنگال ہو جائے گا اس کے آثار کیوں وہاں پر بڑھتے جا رہے ہیں مہنگائی در دیکھئے وہاں پر کہاں پہنچ گئی ہے چوبیس دشملہ پانچ فیزدی ساڑھے چوبیس فیزدی تک مہنگائی در پہنچ گئی ہے ودیشی مدرہ بھنڈار چار دشملہ چھے بلین ڈالر کا ہی بچا ہے یہ بڑی چنتہ کا سبب ہے کتنے دنوں کی ودیشی مدرہ بچی ہے صرف تین ہفتے کی اس کے بعد کیا ہوگا کوئی جانتا نہیں کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے بے روزگاروں کی سنکھیا لگاتار بڑھتی جا رہی ہے آج کی تاریخ میں ساڑھے باسٹھ لاکھ بے روزگار موجود ہیں پاکستان کے اندر غریبی کی ریکہ سے نیچے پہنچے لوگ دیکھئے دو سال میں بیس پیزدی جنتہ غریبی کی ریکہ سے نیچے پہنچ گئی ہے بلو پاورٹی لائن ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ جنتہ میں کوہرام مچا ہوا ہے اور ایک طرح کی بغاورت پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کے خلاف سیدھے طور پر نظر آتی ہے یہ ہے پاکستان کا عالم یہ بھائی اپنا خود کا سوپر مارکٹ بنا کے مہینے کا دس لاکھ کمارے ہیں ہاں صرف پیسے والے نہیں آپ بھی کر سکتے ہیں فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے موسیقی